بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قاضی فائز عیسیٰ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو ایک تلخی ہے وہ باقاعدہ طور پر ہمیں نظر آ رہی ہے باقاعدہ طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ بھی اب کھل کر سامنے آ چکے ہیں گو کہ کئی ایسے فیصل ہیں تیرہ جنوری سے لے کر آج تک جن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تاثر ملتا ہے انٹی پی ٹی آئی کا جس طرح ماضی میں بھی کئی چیف جسٹسز گزرے ہیں جن کو کسی ایک پارٹی کے مخالف جانا جاتا تھا سمجھا جاتا تھا چاہے وہ افتخار محمد چودری ہو چاہے وہ میاں ساکب نصار ہو اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں کا مکلاہ جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے تو ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے جو ان کا باعث نظر آتا ہے اگینس پاکستان تحریک انصاف وہ بڑا ہی انپریسیڈنٹڈ ہے پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا ایک چیف جسٹس ہوں سٹنگ اور وہ اس طرح کھل کر فیصلے اس طرح کے کر رہے ہیں اور اس طرح کی اوبزرویشنز غیر متعلقہ قسم کی اوبزرویشنز ایسے مقدمات میں دے جن کا تعلق نہیں ہے اور وہ ڈریکٹلی انفلوینس کرے اثر انداز ہو پی ٹی آئی کے لوگوں پر تو یہ بڑا حیران کن ہے بہت سے لوگوں کے لیے تہم بہت سے ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہی امید تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے اب صورتحال یہ ہے کہ آج ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ایک تو آپ کو میں پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کی دونوں جو بہنیں ہیں ان دونوں نے آج سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے متفرق درخواست جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مارگلہ کی پہاڑیوں پر وہ جو منال ریسٹورنٹ ہے اس سے متعلق توہین عدالت کے کیس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اوٹ آف دو بے جا کر ون نائنٹی میلین کیس کا ذکر کر دیا اور اس میں کچھ ایسی ابزرویشنز دے دیں جس سے ڈیریکٹلی ان کا جو کیس ہے وہ خراب ہو سکتا ہے جو اس وقت نیچے والی عدالت میں چل رہا ہے انہوں نے ایک گزارش کی ہے کہ ایک تو آپ براہ کرم جو آپ نے ابزرویشنز کل دی ہیں اوپن کورٹ میں ان کو بھی ڈراغ کریں اور دوسرا آپ جو عمران خان صاحب ہیں ان سے متعلق کیسز کو سننے سے بھی گریز کریں اور ساتھ ساتھ مسکنڈکٹ کی بھی انہوں نے بات کی ہے کہ یہ ڈیریکٹلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب مسکنڈکٹ کے مرتقب قرائر پا رہے ہیں اور ان کے خلاف سپریم جوڈیشنز کونسل سے رجوع بھی کیا جا سکتا ہے بہرحال یہ ایک درخواست ہے اور اس میں بھی ہمیں معلوم یہ ہوا کہ ریجسٹر آر آفیس نے اس درخواست کو ایکسپٹ کرنے سے منع کر دی اب بعد ازام بذریہ ڈاک یہ درخواست سپریم کورٹ چیف جسر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے نام ارسال کی گئی ہے مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اب باقاعدہ طور پر کھل کر پاکستان تحریک انصاف کو چیلنج کر رہے ہیں ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عدالتی سطح پر فیصلے دیتے ہیں اور ان فیصلوں کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کو ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب یہ حالی میں تین پاکستان تحریک انصاف کے منتخب جو عرقین تھے ان کو ڈی سیٹ آلموسٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ نون لیگ نے چیلنج کر رکھا تھا ان تینوں سیٹوں پر ری کاؤنٹنگ کا معاملہ تھا اور وہاں پر نون لیگ کے امیدوار آپ کامیاب قرار پائے ہیں تھینکس ٹو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب صورتحال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پہلے عمران خان صاحب نے اڈیالا جیل سے ایک خط لکھا ایک درخواست بھیجی اس تین رکنی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو جو ڈیسائیڈ کرتی ہے بینچز کی تشکیل اور اس کمیٹی کو جب انہوں نے درخواست لکھیو درخواست میں انہوں نے ایک لمبا چوڑا اپنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نکتہ نظر بیان کیا اور بتایا کہ کس طرح قاضی فائز عیسیٰ عمران خان کے اگینسٹ یا ان کی پارٹی کے اگینسٹ باعث رکھتے ہیں لہٰذا مناسب یہی ہوگا کہ ان کے سامنے ہم سے متعلق کوئی بھی مقدمہ سماعت کے لیے مقرر نہ کیا جائے اور پھر انہوں نے مختلف گراؤنڈز وہاں پر لیئے ان کی اہلیہ کا بھی پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ذکر ہوا پبلکلی عمران خان صاحب نے یہ بات کہی اس درخواست میں کہ ان کی اہلیہ ماضی میں عمران خان صاحب سے متعلق کیا رائے رکھتی تھی اور وہ جو رائے ان کی تھی جو پاکستان کے بڑے بڑے اخبار ہیں ان میں چھپا کرتی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج تک ان سے خود کو ڈسٹنس بھی نہیں کیا ان بیانات سے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی رضا مندی سے ہی وہ بیانات جاری کیے جاتے رہے ہیں اور اب کیسے قاضی فائز عیسیٰ عمران خان صاحب کے متعلق جو کیسز ہیں ان کو سن رہے ہیں پہلے تو بتایا یہ گیا کہ وہ جو درخواست عمران خان صاحب نے بھیجی تھی وہ درخواست بھی ریسیب نہیں کی گئی اور واپس بھیج دی گئی یعنی جو غالباً انتظار پنجوتا صاحب نے اس کو میل کیا تھا سپریم کورٹ کو وہ ان کو واپس شاید ریسیب بھی ہو گئی ہے اور دوسری جانب آج جو شوکت بسرا صاحب ہیں آپ کو معلوم ہے الیکشن ٹریبونلز کا جو کیس ہے وہ انیس اگست یعنی اب نیکسٹ ورکنگ ڈیم منڈے کو سمات کے لیے مقرر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا پانچ رکنین لاجر بینچ کمرہ دارت نمبر ایک میں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں ساڑھے گیارہ بجے اس مقدمے پر سمات کرے گا اس بینچ میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جسٹس امین الدین خان بھی ہیں جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں جسٹس نئی مختر افغان ہے اور جسٹس اکیل عباسی ہیں وہ الگ بات ہے کہ اس کی اوپر اندازیں لگائے جا رہے ہیں کہ فیصلہ کس تناسب سے آئے گا کوئی لوگ کہتے ہیں کہ چار ایک سے آئے گا اور قاضی فائز صاحب الیکشن کمیشن کے حق میں اپنی رائے دے دیں گے مگر ہمارے لئے آئیس کورٹ رپورٹرز یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا دیکھتے ہیں لیٹس سی یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے مگر اسی کیس میں آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل شوکت بسرہ صاحب نے ایک درخواست دائد کی تھی باوساطت نیاز اللہ نیازی اور اس درخواست میں انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا قاضی فائز عیسی صاحب پر اور یہ کہا تھا کہ آپ براہ کرم عمران خان صاحب سے متعلق بینچز میں نہ بیٹھیں ان کے کیسز نہ سنیں قاضی فائز عیسی صاحب اپن کورٹ میں کافی برم ہوئے انہوں نے ڈانٹ پلائی نیاز اللہ نیازی صاحب کو بیٹھنے کا مشروع دے دیا اور یہ کہا کہ آپ کے جو لیڈر ہیں وہ ہمارے سامنے پیش ہو کر کہتے ہیں کہ انہیں ہم پر کوئی اعتراض نہیں اور آپ ایسے ہی اپنی طور پر یہاں پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ ان کے بحاف پر آپ کو اعتراض ہے جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جس دن انہوں نے یہ بات کہی اس سے اگلے ہی روز قاضی فائز عیسی صاحب کا بیان بھی آ گیا ڈیالا جیل سے کہ انہیں اعتراض ہے اور پھر ایک خط بھی درخواست بھی تین رکھنی کمیٹی کو بھیج دی گئی اب آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ناظرین اسی کیس میں اب کیونکہ بینچ دوبارہ بینچ تو وہی ہے دوبارہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہو چکا ہے اور اس مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہونے کے بعد پی ٹی آئی کی جانب سے یہ خبر آئی تھی کہ وہ اعتراض کریں گے قاضی فائز عیسی صاحب کو بینچ سے الہدہ ہونے کے لیے ایک دفعہ پھر وہ ریکویسٹ کریں گے اور آج بتایا جا رہا ہے کہ شوکت بسرا اور نیاز اللہ نیازی گئے سپریم کورٹ میں اور آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے سپریم کورٹ میں جب آپ نے کوئی بھی کیس فائل کرنا ہوتا ہے تو بزریا یا بہت ساتت ایڈوکیٹ آن ریکرڈز وہاں پر ایڈوکیٹ آن ریکرڈ ہوتے ہیں جو فائلنگ والا کام کرتے ہیں اور انہوں نے ہماری اطلاعات کے مطابق ایک نہیں بلکہ دو مختلف ایو آرز سے رابطہ کیا پہلے ایک کے پاس گئے جن کے پاس ریگولر لیے جایا کرتے تھے اپنی درخواستیں فائل کروانے کے لیے انہوں نے ان کی درخواست لینے سے ہی انکار کر دیا اب ایو آر ناظرین جو ہوتا ہے وہ ایک پرائیویٹ کپیسٹری میں سپریم کورٹ پہ بیٹھ کر فائلنگ کا کام کر رہا ہوتا ہے اس کا سپریم کورٹ کے انتظامی معاملات سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہوتا اور وہ ریجسٹر آفیس کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا ہوتا مگر ایو آر بھی اگر کترانیں لگ جائیں درخواستیں فائل کرنے سے تو یہ بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حیران کنسی صورتحال ہے اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک اور ایو آر سے رابطہ کیا ان سے بات کی اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا بیسے گلی وہ یہ سمجھتے ہیں گریز کیا جائے کیونکہ حالی میں چیف جسٹس قاضی فائل صاحب نے ایو آرز کو بھی اچھی خاصی ڈانٹ پلا رکھی ہے اور ایک فیصلے میں ان کے اوپر بھی انہوں نے کافی سخت اوبزرویشنز دی تھی اور وہ بھی بیسیکلی فائلنگ آف دو فریولیس پیٹیشنز ہیں اور یہ غالباً ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے فیضاباد دھرناک کیس میں بھی اور بلکہ صحافیوں والے کیس میں ایک درخواست آئی تھی آپ کو یاد ہوگا چکوال سے اگین چار لوگ آئے تھے اور پھر جب یہاں پر معاملہ کھلا تو کچھ اور نکلا تو وہاں پر چیف جسٹس قاضی فائل صاحب کی ایو آرز سے کچھ اہم اوبزرویشنز آئی تھی جس کے بعد اب بظاہر ایو آرز جو ہیں وہ محتاط ہو گئے ہیں تاثر تو یہ دیا جا رہا ہے مگر دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید قاضی فائل صاحب کو ناراض نہ کرنا بھی مقصود ہو اور یہ چیز زیادہ ایک آپ کہتے ہیں کہ سنس بناتی ہے کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ پھر نہ صرف ایو آرز اگر انہوں نے انکار کر دیا اس کے بعد پھر جو انسٹیوشن برانچ ہے جہاں پر دائر کی جاتی ہیں درخواستیں وہاں پر ڈیریکٹلی بھی جانے کی کوشش کی گئی اور وہاں پر بھی درخواست دائر کرنے کی کوشش کی گئی مگر بے سود وہاں پر بھی ان کی درخواست کو انٹرٹین نہیں کیا گیا تو سوال ناظرین یہ اٹھتا ہے کہ کیس سننا نہ سننا یہ عدالت کا اختیار ہوتا ہے فیصلہ حق میں دینا خلاف دینا یہ بھی عدلیہ کا اختیار ہے مگر کیس کو دائر کرنا تو ایک شہری کا حق ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی جو درخواست ہے وہ بلکل ٹھیک ہوگی حق بجانب ہوں گے اور جو لا پوائنٹس ہیں اس کو دیکھا جائے تو یہ بلکل جو اعتراض ہوتا ہے جج سائبان پر وہ جج کا اپنا اس میں ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ اگر چاہے اختیار ہوتا ہے وہ اگر چاہے تو کسی بینچ میں بیٹھ سکتا ہے وہ تسلیم کرتا ہے کہ میرا باعث ہے میں اس کیس میں نہیں بیٹھتا اگر وہ نہیں سمجھتا تو وہ نہیں اٹھ سکتا کوئی مجبور نہیں کر سکتا ایک ججمنٹ بھی ہے جسٹس جواد اس خواجہ فارمہ چیف جسٹس پاکستان کی اس زمن میں ایونگ سیڈ دائٹ لیکن درخواست دائر کرنا تو ان کا حق ہے آپ اس درخواست کو انٹرٹین نہ کریں اس کو درخواست کو اگر آپ انٹرٹین کر بھی لیتے ہیں لیٹسے آپ اس کو سماعت کے لیے مقرر بھی کر دیتے ہیں آئندہ سماعت پر یعنی اکیس تاریخ کو پیننٹی لگا دیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فریولیس قسم کی لٹیگیشن ہو رہی ہے اور یہ عدالتی وقت کا زیاہ ہو رہا ہے تو آپ اس کی اوپر کاسٹ لگا دیں اور آئندہ کے بعد پھر کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا مگر جب آپ کا آفیس وہ درخواست لینے سے ہی انکار کر دے گا تو اس پر پھر سوالات اٹھیں گے پھر لوگ یہ پوچھیں گے کہ کیوں کر کیا یہ کسی کی ڈائریکشن پر یہ کام کر رہے ہیں کیا سوال تو یہ بھی لوگ پوچھ رہے ہیں آج ہی جو لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے عبستہ وہ آج تقریر کر رہے ہیں لطیف خوصہ صاحب کو میں سن رہا تھا سب یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید قاضی فائد صاحب نے ڈائریکشنز دے رکھی ہیں جی پی ٹی آئی کی تو آپ درخواست انٹرٹین ہی نہیں کرنی سماعت کے لیے مقرر کرنا تو دور کی بات ریسیو بھی نہیں کرنی یہ تاثر جو ہے بڑا نیگٹیو ہے اور یہ چیز ہم تو چاہیں گے کہ اس کو دور ہونا چاہیے اور جو لٹیگیشن ہے یا جو فائلنگ آف دی اپلیکیشن ہے پیٹیشن ہے وہ تو ایک شہری کو اس کا حق دینا چاہیے ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی درخواست مناسب نہیں ہے اور وہ عدلیہ کی تزہیق کر رہی ہے یا سکینلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو آپ کے پاس ویدال یورپاز آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں بہرحال یہ تاثر ناظرین اب آئے روز مضبوط ہو رہا ہے یہ پہلی انسٹنس تو ہے نہیں اس سے قبل بھی کئی درخواستیں آئی ہیں گو کہ انہیں ریسیف ضرور کر لیا گیا ہے مگر آج تک سمات کے لیے مقرر نہیں کیا جا سکا چاہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں جو آٹھ فرمی کے عام انتخابات میں وہی ناد دھاندلی ہے نو میئے کے واقعات کے اوپر جیوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہے بلے کے نشان والا ریویو پیٹیشن ناظرین وہ آئے تک سمات کے لیے مقرر نہیں ہو سکا اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایک درخواست بھیجی گی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو اس کو بھی ریسیف کرنے سے انکار کر دیا گیا اور آج پھر یہ سلسلہ ہم نے دیکھا پہلے ان کی بہنوں کی درخواست وہ بھی ریسیف نہیں کی ریجسٹر آر آفز نے گو کہ میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا جو بڑے کمپیٹنٹ ہیں بڑے قابل ہیں پاکستان تحریک انصاف سے وہ بستہ ہیں وہ بھی شاید ان کی بھی کچھ آپ کہہ سکتے ہیں سستی ہوتی ہے یا وہ مناسب جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کو بھی اپنانے سے آری ہوتے ہیں زیادہ تر کا رجحان شاید سوشل میڈیا پر ہی ہوتا ہے اور کیس کو بھی وہ اسی طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی ٹویٹ کر رہے ہوں تو اس حوالے سے ان کو بھی اپنا کام جو ہے وہ کرنا چاہیے میری ابھی کئی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ بھی انکمفرٹیبل ہیں اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے جو اب نئے نئے مکلا آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کمان جنہوں نے سنبھال رکھی ہے وہ لوگ بیسک جو اصول ہیں ان کو ہی فالو نہیں کرتے اور اس طرح کے پھر سبکی کا سامنا بھی ان کو کرنا پڑتا ہے اور پھر نئی کانٹروورسی جو ہے وہاں پر جنم لے سکتی ہے لیتی ہے لیکن یہ سب کہنے کے باوجود اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی ہی سربراہی میں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے متعلق مقدمات سننے سے آرہی ہے بزاہے اور جو مقدمات سماعت کے لیے مقرر ہو رہے ہیں ان کو سن بھی چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ یا پھر ان کے ہم خیال جیڈز رہے ہیں اب الیکشن ٹریبونل کا کیس ہے منڈے کو ناظرین وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہے اور آپ کو معلوم ہے چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اس بینچ میں اور کون ہے اس بینچ میں ہیں جسس امین الدین خان اس بینچ میں ہیں جسس نئی مختر افغان اس بینچ میں ہیں جسس جمال خان مندوخیل جسس اکیل عباسی اب ان میں اکثریت جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے یہی ہم خیال ہیں چاہے وہ امین الدین خان صاحب ہوں نئی مختلف غان ہو یا جمال خان مندو خیل ہو اور یہ ہم خیال بینچز جو ہیں یہ ہم دیکھا کرتے تھے آج سے کچھ عرصہ قبل بالخصوص جسٹس ساکب نصار اور جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب کے دور میں ایک ہم خیال بینچز یا لائک بینچز کی جو ہے ایک اسطلعہ انٹروڈیوز کرائے گی اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی گریونس یہی ہوتا تھا کہ اپنی مردی کے جیڈز پر مشتمل بینچز بنا دیا جاتے ہیں سینئر جیڈز کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور جو سینئر پیونی جیڈز ہیں سینئر پیونی جیڈز ہوتا ہے اس کے بھی مشروع نہیں لیا جا سکتا نہیں لیا جاتا وہ بات کر رہے تھے جب وہ سینئر پیونی جیڈز تھے اور چیف جسٹس تھے عمر اطاب بندیال صاحب اب ناظرین سینئر پیونی جیڈز ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور ان کے بعد جسٹس منیب اختر ہیں جسٹس یائی آفریدی ہیں آپ کو اگر کوئی یاد ہے تو مجھے بتا دیں ریسنٹلی کون سے پاکستان تحریک انصاف سے یا الیکشن سے متعلق کیس میں ان کو بٹھایا گیا ہے ماں سوائے ایک مقدمے کے وہ بھی جو مقدمہ تھا مخصوص نشستوں کا اور مخصوص نشستوں کے مقدمے پر فیصلہ جو آیا اس کے بعد سے آپ صورتحال ہمارے سامنے بالکل واضح ہے تو یہ جو تاثر ہے ناظرین جو نیریٹیو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس وقت یہاں پر سپریم کورٹ میں جو تاثر ہے وہ بدقسمتی کے ساتھ ایسا ہی جا رہا ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ شاید کوئی انٹی پاکستان تحریک انصاف جج ہے اور انہوں نے تہہ کر لیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی صورت میں ریلیف نہیں دینا یہ ایک تاثر بلڈ ہو گیا ہے اور لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہیں وہ اس بات کو بار بار دھورا رہے ہیں اور آج بھی لطیف خوصہ ہوں یہاں پر بیٹھ کر ان مقدمات کو سن رہے ہیں ابھی آج ہی ایک اور کازلسٹ میں مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے وہ غالباً گجران والا فیصلہ بات کا ایک ہلکہ ہے انہیں فورٹی سیون ہے یا نائنٹی سیون ہے تاندیہ والا کا اب اس کیس میں بھی وہاں پر بھی بتایا یہی جا رہا ہے کہ چند ووٹوں کے مارجن سے جو پاکستان تحریک انصاف کے ازاد رکن تھے وہ کامیاب ہوئے مگر بعد ازاں انہوں نے نون لیگ کے ان کو جتوا دیا دوبارہ کاؤنٹنگ کر کے اور پھر اب ایونچلی معاملہ سپریم کورٹ میں لینڈ کیا ہے تو یہاں پر اب جو بینچ بنایا گیا ہے ناظرین اگین جسٹس امینو دین خان اور جسٹس نئی مختر افغان صاحب پر مشتمل دو رکنی بینچ بنایا گیا ہے اور اس بینچ کی تشکیل سے ہی لوگوں کو اندازیں ہونے لگے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوگا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا پتا پاکستان تحریک انصاف جہاں پچھلے ہفتے تین نشست نے کھو بیٹھی ہے اب ایک اور نشست کھونے جا رہی ہے اور یہ صرف اور صرف بینچ کی تشکیل کے اوپر ہو رہا ہے اگر بینچ ایسا تشکیل نہ پاتا ایک کچھ ایسے ججز پر مشتمل بینچ تشکیل پاتا جن کی اوپر دونوں فریقین کو اعتراض نہ ہو یا کم از کم ایک ان کے حوالے سے امیج جو ہے ان کا ایسا خراب نہ ہو جسٹس یا فریدی ہیں بہت سے ایسے ججز ہیں ان پر مشتمل بینچ بن جاتا تو شاید یہ تاثر نہ بنتا مگر شاید اب گیم ہے ہی ساری یہ کہ بتا دینا ہے کھل کر بتا دینا ہے کہ کون کہاں پر کھڑا ہے جیسے جسس عمرتہ بندیال صاحب نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں آٹھ رکنی فل کورٹ بنا کر یہ تاثر دے دیا تھا کہ ہم آٹھ ہیں باقی ساتھ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہاں پر شاید قاضی فائد صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ ہم یہی پانچ ہیں پانچ ہیں یہ چار ہیں بہرحال جتنے بھی ہیں ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ چیف جسس قاضی فائد صاحب کی جو اکثریت ہے وہ اقلیت میں بدلتی جا رہی ہے یہ کام شروع ہوا ہے مقصود نشستوں والے کیس سے اور اب بھی جاری ہے اور جس ڈگر پر چیف جسس قاضی فائد صاحب چل نکلے ہیں مجھے تو لگ رہا ہے کہ اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب آتے آتے اکیلے ہی کہیں نہ رہ جائیں جو ان کا اپنا رویہ ہے جو ان کا اپنا ایک ٹیمپرمنٹ کا ایشو ہے وہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے ہاں لوگ یہ تو بڑے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے بلوچستان والے ان کو نہیں چھوڑیں گے بلوچستان والے کون ہیں جسس نئی مخترف خان ہے اور جسس جمال خان مندو خیل ہے مگر بھائی کب تک دیکھتے ہیں ہم تو امید کرتے ہیں کہ تمام جیجز ہی متحرک ہوں ایک انسٹیوشن کے طور پر آپریٹ کریں دھڑے بندی ختم ہو اور جو اختلافات ہیں یہ محض عدالتی فیصل تاکیل ہیں تو اچھے لگتے ہیں جب انتظامی سائٹ پر بھی اختلافات آنے لگ جائیں اور ذاتی طور پر اختلافات کی گونج آپ تک پہنچنے لگ جائے تو یہ پھر معاملات بگاڑ کی طرف جاتے ہیں اور چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو خلفشار تھا وہ بڑھتا جا رہا ہے ججز صاحبان کے درمیان رابطوں کا فقدان پہلے سے بھی تھا اور اب اور زیادہ بڑھ چکا ہے اب کافی حد تک گریجز جو ہیں وہ کریئٹ ہو چکے ہیں ججز صاحبان کے درمیان اور یہ جو ڈسٹنس ہے یہ اب کم ہوتا تو کم از کم دکھائی نہیں دے رہا بہرحال اب منڈے کو انتہائی اہم مقدمات ہیں ان کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں بالخصوص آڈیو لیکس کیس ابھی میری اثنات ملک صاحب سے بات ہو رہی تھی ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ جسٹس نئی مختر افغان صاحب آپ کو معلوم ہوگا یا نہیں ہوگا آپ کو شاید یاد ہو جسٹس عمرتہ بنزیال صاحب کے دور میں ایک آڈیو لیکس کمیشن اس وقت کی پی ڈی ایم حکومت نے بنایا تھا چیف جسٹس قادی فائد عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں اس میں دو اور جیجز تھے ایک تھے جسٹس آمر فاروق اسلامباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس اور دوسرے تھے جسٹس نئی مختر افغان جو اس وقت لچستان ہائی کورڈ کے چیف جسٹس تھے اور خیر جسٹس نئی مختر افغان صاحب اس کمیشن کا حصہ رہے جس نے آڈیو لیکس میں بیٹھ کر ایک یا دو اجلاس بھی کیے اب وہ کیسے اور کیوں کر اس بینچ میں بیٹھ سکتے ہیں اور یہ مقدمہ سن سکتے ہیں جس کو آل ریڈی وہ ایک کمیشن کی صورت میں سن چکے ہیں تو یہ ان کے اوپر بھی ایک اعتراض ہو سکتا ہے مگر دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے ایک تاثر یہ بھی ہے کہ آڈیو لیکس کیس میں کیونکہ ڈیریکلی خفیہ اداروں کو جو فون ٹیپنگ ہے یا آڈیو ریکارڈنگ ہے اس سے کرنے سے روک رکھا ہے اور وزیراعظم صاحب کے حوالے سے پوری حکم دے دے اور اس فیصلے کو محتل کر دے اور پھر ساتھ یہ معاملہ تین رکنی کمیٹی کو بھیج دے کیونکہ دو رکنی بینچ تو ایک انتہائی اس اہم معاملے کی اوپر سمات نہیں کر سکتا لاجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ تین رکنی کمیٹی میں جا سکتا ہے اور پھر کیا بینچ بنتا ہے وہ بات کی بات ہے وہ تو کمیٹی میں آئے گا لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بینچ بنا ہے اس کو بار بار ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ یہ ہم خیال بینچ ہے اور وجہ یہی ہے کہ یہ وہی دو جڈز ہیں جنہوں نے ابھی ریسنٹلی اپنے ہی برادر جڈز کے خلاف ایک سخت نوٹ لکھا ہے ان کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا ہے اور ان کے فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے کا مشروع الیکشن کمیشن کو دیا ہے بہرحال دیکھتے ہیں کھیل جو ہے اب وہ حتمی مرحلے کی طرف داخل ہو چکا ہے مگر یہ ختم ہوتا نظر نہیں آرہا مجھے تو اب بھی بڑی احتیاط کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں کہ تصادم نظر آرہا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو سے تنہی اجازت دیجئے اللہ حافظ